السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے شو بیس کی نگری سے تین خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں جناب سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں آلموس 99% آرٹسٹ جو ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں کام بھی وہاں پر ہو رہا ہے لیکن انفرچنیٹلی وہ شہر جو ہے وہ سیف نہیں ہے اور وہاں پر جو آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ سناچنگ کے آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ہرامانی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اور بہت سارے ایکٹرز ہیں جن کے فون سچین لیے جاتے ہیں لیکن اجاز اسلام کے ساتھ ڈکیٹی کی دو وارداتیں پیش آئی ہیں اور دونوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں کیا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور کس طرح سے ڈکوہ نے ان کو پہچاننے کے بعد بتایا کہ وہ ان کے فین بھی ہیں اور پھر کس طرح سے ان کا فون بھی چینہ یہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھوں گی اور ساتھ ہی ساتھ جناب آپ کو بتاؤں گی کہ شو بزنس ہو اور کوئی کانٹروورسی نہ ہو تو ایسا ہی ہوا تھا جب پاکستان لاہور کی مورل ایکٹرز یعنی ایمان علی کو انوائٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے نیدہ یاسر نے اپنے شو میں اور اس میں دوسرے ایکٹرز بھی وہاں پہ موجود تھے اور اس کے بعد ان کو ایمان علی کو ایسا لگا کہ جو نیدہ یاسر انہوں نے ان کو ٹانٹ کیا ہے جبکہ انہوں نے ٹانٹ نہیں کیا تھا اس چیز کو لے کر ایمان علی نے اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ کا جو فرق ہے اس فرق کے بارے میں انہوں نے بات کی اور کیا بات کی اور کس شو میں بیٹھ کر کی جس پہ نیدہ یاسر جو ہیں وہ سخت پریشان بھی ہوئی اور ناراض بھی ہوئی وہ کیا معاملہ ہے ان دونوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ کس چیز کا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور تیسے نمبر پہ نیدہ یاسر ہی کی خبر ہے کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو ہے وہ لڑکیوں کی ڈرسنگ سے ریلیٹڈ کچھ کمنٹس پاس کیے وہ تو انہوں نے ٹھیک پاس کیے لیکن شاید وہ کہتے ہیں نا کہ چراک تلے اندھیرہ وہ شاید یہ بات بھول گئی کہ ان کے اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اپنے گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہو رہا تھا اس کے بارے میں بھی لوگوں نے ان کو کافی زیادہ ٹرول کیا تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تینوں چیزوں کے بارے میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ تینوں آن ریکارڈ موجود ہیں تمام ویب سائٹس اور اخبارات میں آ چکی ہیں کیونکہ اکثر جب ہم لوگ نیوز دیتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں نوٹس بھیج باتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں خبر کیوں دی تو ہمارا کامی جی خبر دینا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اجاز اسلم کی تو اجاز اسلم ایک بہت ہی نائس اور ڈیسنٹ پرسنیلٹی ان سے میری ملاقات ہوئی تھی لاہور میں اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں ان کے ساتھ دو مرتبہ ٹکیتی کے واقعات جو ہیں وہ کافی دلچسپ رہے وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں ایک بک شاپ پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب وہ ان کے بچے جو ہیں وہ اندر تھے شاپ کے اندر شاپنگ کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ بہار تھے گاڑی کے اندر ویٹ کر رہے تھے اور سردیاں تھی تو انہوں نے کہا کہ اچانک سے ڈاکو آئے اور انہوں نے آ کر ان کی گاڑی کا شیشہ جو ہے ان کو نیچے کرنے کو کہا ان کے ہاتھ میں یعنی اسلحہ وغیرہ بھی تھا اجاز اسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے جب گاڑی کا شیشہ نیچے کروایا تو وہ مجھے جنید جمشید سمجھے اور انہوں نے کہا کہ جنید جمشید صاحب آج تو ہم آپ کا فون لے کر جائیں گے مطلب عزت سے بات کیا در وائز تو یہ لوگ پھر اگدم آپ کو پتہ ہے وہ جنہوں نے ہاتھ میں سلا پکڑا ہوتا ہے مارتے ہیں اور اگدم سے حملہ کر دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں یا زدو کوپ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف آرٹسٹ ہونے کا یہ ایج حاصل ہوا کہ انہوں نے مجھے مارا یا اس طرح میرے اوپر حملہ نہیں کیا لیکن مجھے کہا کہ آج ہم آپ کا فون لے کر جائیں گے اجاز اسلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنا فون جو ہے وہ ان کو تھما دیا انہوں نے فون پکڑ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کی گاڑی کی چابی بھی مانگی جس پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کی چابی جو ہے ان کو پکڑائی تو وہ چابی جو ہے وہ کرتے کیا ہے موسٹی لوگوں کی جو ویکلز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو سائٹ پر چابی کو دور پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ ہمارا پیچھا نہ کر سکے لیکن انہوں نے گاڑی کی چابی جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ڈاؤن کر دی اور اس کے بعد وہ ان کا فون لے کر وہاں سے چلے گئے اجاز اسلام کہتے ہیں میں چاہتا تو جس وقت وہ میری گاڑی کی طرف آ رہے تھے میں بھاگ بھی سکتا تھا لیکن میں بھاگ بھاگا اس لیے نہیں کیونکہ میری فیاملی انہوں نے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ریسٹوران کے باہر جیسے ڈھابا ڈائپ کی جگہ ہوتی ہے آپ چائے پی رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ڈاکو آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے ان سے پہلے موبائل چھینے پھر ان کے دوست سے موبائل چھینے پھر وہ ان کو پہچان گئے پہچاننے کے بعد وہ کہنا لگی کہ اے بھائی آپ ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سوری اور ان کا فون ان کو واپس کر دیا لیکن اجاز اسلام کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میں تب تک اپنا فون واپس نہیں لوں گا جب تک کہ آپ میرے دوست کا فون واپس نہیں کرتے اور پھر اچھی بات اور خوش آئید بات یہ ہوئی کہ وہ جو چور ہیں وہ بھی غیرت مند نکلے انہوں نے دوست کا فون بھی واپس کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے تو یہ انہوں نے اپنا جو پرسنل ایکسپیڈینسز ہیں وہ شیئر کی ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ 99% ڈراماز اور فلم کا کام ہو رہا ہے اس کا اس طرح سے انسیف ہونا بہت بری بات ہے اب چلتے ہیں جی ندہ یاسر کی طرف ندہ یاسر جو ہیں انہوں نے حال ہی میں کہا کہ جو کچھ عرصہ پہلے ٹائٹس کا فیشن آیا تھا یا لانگ چوکس والی شیرٹس آئی تھی تو میرے شوہر جو ہیں وہ انہوں نے مجھ پر سختی سے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ نہ تو تم ٹائٹس پہن سکتی ہو نہ ہی تم لانگ شرٹس پہن سکتی ہو نہ ہی لانگ شرٹس والی چوکس والی جو شرٹس ہیں وہ پہن سکتی ہو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری ڈرسنگ کے اوپر میرے شوہر تنقید کیوں کر رہے ہیں مگر انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے پیار سے مجھے یہ بات سمجھائی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کے اوپر یہ تنقید کرنا شروع کر دی کہ ابھی ایک ڈیر سال پہلے جو ندائی آسین ان کے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور ان کے بھائی کی شادی پہ ان کی اپنی ہی بیٹی نے جو لہنگا پہنا تھا وہ بہت ہی نامناسب تھا اور تقریباً وہ نیم برہانا تھا اور لوگوں نے اس وقت بھی بہت تنقید کی تھی شاید لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی تربیت پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا پہنایا تھا اور یہ تھا وہ تھا آپ عام لڑکیوں کی اگر ٹائٹس پہ بات کر سکتی ہیں اور لانگ چاکس کیوں پر بات کر سکتی ہیں تو آپ یہ کیسے بھول گئیں کہ آپ کے گھر میں ہی کیا ہو رہا ہے تو بہرحال یہ تو کیونکہ خبر ہے اور کیونکہ لوگ ٹرول کرتے ہی کرتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ میڈیا پرسن ہے اور آپ کسی چیز کے پر تفسرہ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے لوگوں کی سوچ میں جو جو کچھ آتا ہے نہ صرف وہ کومنٹس کرتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں بہرحال نیدہ یاسر کیا کہہ رہی ہیں خود ہی سن لیچے میرے میاں کو بڑی بڑی چاکی نہیں پتنتی میں شلال کمی سپیندی ہوتا تھا بڑی بڑی چاکی نہیں اور وہ ایک اور چیز بہن تھی مجھے تائکس تھی نہیں کلیتی مجھے بہت ہے مجھے بہت ہے مجھے بہت ہے دیکھو گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں اب تم مجھے سڑک کرتے وے دیکھا ہے بچیوں کو کتا بورا لگتا ہے وہ تائکس پہنی اور مجھے لوجک سے سمجھاتا تھا تو مجھے سمجھتا تھا تو مجھے سمجھتا تھا آہ ایک دفہ میں نے لام بی چاکو والی جلدی ہو رہی تھی مجھے ملنی رہی تھی کوئی جو میں نے تائکس پہنی اور لمبی چاکو والی شرٹ پہن لی اور وہ بہت لمبی تھی میں نے کہا تم فکر نہیں کرو میں ایسے چلوں گی میں دیر ہوئی ہے میں ایسے مجھے ملتی ہے ہسی آتی ہے سوچ کے کیا کیا حرکت ہے اب چلتے ہیں جی ایمان علی کی طرف ایمان علی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک خبر جو ہے اس کو کلیر کیا ہے اس چیز کو کو کونٹروورسی کو وہ بھی ان کا جھگڑا نیدھا یاسے کے ساتھ ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ وہ ایک شو میں گئی تھی اور وہاں پر اور بھی ایکٹرز بیٹھے ہوئے تو وہ بھی بیٹھے ہوئی تھی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پنجابی ہیں تو انہوں نے پنجاب کے حوالے سے جو اپنی ڈشز تھی ان کے نام لیے اور اس کے بعد وہاں پر ایک اور ایکٹرز بیٹھے ہوئی تھی اور اس ایکٹرز نے کہا کہ جی مجھے تو بریانی پسند رہے تو فوری طور پر نیزائی آسر جو ہے وہ ذاری بطا کہ ایک شو ہے ان کو ہوسٹ کرنے کا وہ طریقہ یہی ہے بات میں سے بات نکالنا تو نیزائی آسر نے بات میں سے بات اس طرح سے نکالی کہ انہوں نے اس ایکٹرز کو کیونکہ آپ کو بتا ہے پنجابیوں کا اور اردو کا ایک لہجہ تھوڑا سا ڈیفرنس تو آتا ہی ہے جیسے اگر ہم لوگ کہیں گے کہ بریانی ہم کھاتے ہیں تو ہم سمپل کہیں گے جی ہم بریانی کھاتے ہیں جبکہ اگر اردو سپیکنگ کوئی بولے گا تو وہ اس طرح بات کرے گا بریانی آرہے کاراجی میں بیاغن بھی کھاتے ہیں تو اور ہی بھی کھاتے ہیں ہمارے کو بہت پسند ہے یعنی ان کا سٹائل ہے ہر کوئی اس طرح نہیں بولتا لیکن چند لوگ اس طرح بولتے ہیں تو وہ ایکٹرس نے جب کہا نا مجھے تو بریانی بہت پسند ہے تو فوری طور پر نیدہ یاثر نے کہا کہ بریانی کاراجی والے وہ دیکھا رہا تو وہ جو امان علی ہیں انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا غلط سنس میں سمجھا اور انہوں نے جو ہے وہ ٹانٹ کیا نیدہ کے اوپر کہ جی نیدہ پنجابیوں میں اور اردو سپیکنگ کے بیچ میں وہ ڈیفرنس رکھتی ہیں اچھا بس میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ چیز کا سامنا میں نے خود بھی کیا ہے میں کراچی جب گئی تھی میں جب وہاں پہ کام کر رہی تھی تو یہ پنجابی اور اردو سپیکنگ کا جو سارا جھگڑا وہاں پہ بناوا تھا یقین کریں کہ پنجاب کے اندر وہ ہے ہی نہیں ہے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں جس کے کوئی انتہار نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈیفرنسز کو نہیں بڑھانا چاہیے لیکن بہرحال ایمان علی کا اپنا ایک سٹانس ہے وہ کیا کہتی ہیں سن لیجے انہی کی زبانی اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی بھیکنے ہم پاکستانی ہیں تو سیبھرنسز پاکستانی اسی بھی پاکستانی ہیں تو بات یہ ہے کہ مجھے بریانی ہمیں بھی پسند ہے سر اسکیوز می تو مطلب اگر اس نے کہہ دیا کہ بریانی کھاتے ہیں تو ہم نہیں کھتے ہم بھی کھاتے ہیں ہم اسے یہ بات کر رہی تھی کہ وہ اسی اید پہ کیا بنتا ہے سو یہ کراچی والی کا کیا ہو گیا ہم بھی کھاتے بھائی جان بھین جی سب لوگ ہم بھی بریانی کھاتے ہیں سانو معاف کر دے ہو سب نے بہت اس بات کو مائن کیا انہوں نے کہا یہ ایمان خود پنجابی ہیں اس لیے انہوں نے کراچی والوں کی نظر ساڑھی پنجابیاں نوال کوئی چنگا کر دینے ہاں ہم کتنی جیسے برباد برداشت کر رہے ہیں برباد نہیں کرے برداشت کر رہے ہیں ہمارا بھی تو مزاق اڑایا جاتا ہے پورے پورے ڈرامے بنتے ہیں اس کے اوپر جی تو صناب یہ تھی تینوں خبریں شو بیس کی نگری سے ان تینوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمان علی نے صحیح بات کی ہے یا کہ وہ بلا وجہ انہوں نے ایک بات کا بتنگڑ بنایا اور نیدا یاسر نے ڈریسنگ کے حوالے سے جو بات کی ہے اور ان کے اپنی بیٹی کا جو مسئلہ ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور جو تیسری خبر اجاز اسلام کے حوالے سے بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اب سردیاں پھر سے آنے والی ہیں اپنے اپنے فونز کی حفاظت کیجئے کیونکہ سردیوں میں اس طرح کے معاملات وہ بڑھ جاتے ہیں تو ان تینوں خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شوئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی طرح دی جاننے کے لیے میں سے کننیکٹڈ رہنا ہرگی سب پھولیے کا چانل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت سال رکھیے گا اللہ نکے پان